بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سکھر کے بھائیوں اور بہنوں السلام و علیکم جیئے بھٹو ساتھیوں آج ہم قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کا منشور کو قائد عوام کا نظریہ کو قائد عوام کا وعدہ کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور میں اپنا سندھ کی ٹیم کو اور خاص طور پہ اپنا جو سکھر کی ٹیم ہے ان کا کاکردگی پہ بہت ہی خوش ہوں کہ جو بھی جب بھی جب بھی میں نے ان کا ان کو کوئی کام دیا ہے تو پھر وہ کام کر کے دکھاتے ہیں پاکستان پاکستان ویسے پاکستان ویسے ایک عجیب ملک ہے دوسرے ممالک میں عدالتیں جو ہوتے ہیں منصف جو ہوتا ہے وہ انصاف تلواتے ہیں مگر پاکستان کا تاریخ ایسے کچھ ہے کہ ہمارا اطلیہ کا تاریخ یہ ہے کہ قائد عوام جیسے لیڈر قائد عوام جیسے وزیر اعظم کو بھی انصاف دینے کے بجائے فانسی کا سزا سنا دیا گیا اور اس کے بعد شہید محترمہ بین عزیر بھنٹوں نے کوشش کی صدر زرداری نے کوشش کی میں خود آج بھی میرا کیس غالت میں پینڈنگ ہیں کہ قائد عوام کو انصاف دو مگر افسوس جلد ایک اور چیف جسٹس اپنا وقت پورا کرنے جا رہا ہے مگر آج تک قائد عوام کو انصاف نہیں ملا اور نہ ہی میرے ملک کا عوام کو انصاف ملا ہے جگ وہ ڈیم بنانے والے جج تھا اور اس کے بعد قلزار صاحب تھا یہ دو جج ساہبان جو تھے وہ پاکستان کے غریب عوام کو انصاف دینے کے بجائے اس بات کہ ایک زد پکرا ہوا تھا کہ جتنے غریب لوگوں کا گھر ترواز سکتے ہیں اتنا انہوں نے اپنے دور میں ترواز چاہ وہ یا ان کا یہ کوشش تھا چاہ وہ کراچی ہو سکھر ہو ہیدراباد ہو لڑکانوں ہو یا اسلام باد تک پتری ان جج صاحبان جن کو آپ اپنے ٹیکس کے پیسے سے ریٹائیمنٹ میں موف پونٹ دیتے ہیں وہ کیوں زد پکرے تھے کہ میرے عوام کے سر سے چھک چھین نیتے یہاں جب سکھر میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم اٹھ کو اس ناانصافی سے اس ناانصافی سے نہیں روک سکتے تھے تو پھر میں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو اپنا میر کو حکم دیا تھا پارٹی کا ہدایت دیا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے زمین کا مالک بنانا ہے اور اگر ان ججز نے ان کو بے گھر گھر دیا تو قائد عوام کا شہید محترمہ بن عزید بھٹو کے جماعت ان کو لا وارس نہیں چھوڑ سکتے ان کو بے گھر نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم ججز کو پلوٹ بان سکتے ہیں تو ان غریب ان غریبوں کو آپ پلوٹ دلوائیں اور آج ایک خوشی کا موقع ہے کہ اسی سلسلے میں جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو ان کو مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے اور جب یہ پروسیس انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا تو وہ تمام سات ہزار دو سو جو خاندان تھے جو متاسع تھے انشاءاللہ تعالی وہ اپنا زمین کا مالک بنیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ کچھی عبادیاں ہیں وہاں بھی میں نے میر صاحب کو یہ کاسک دیا ہے کہ جہاں آپ یہ کر سکتے ہو آپ وہ کچھی عبادیوں کو ریگلرائز کریں کچھی عبادی میں رہنے والے کو آپ نے مالکانہ حقوق دینا ہے اور اسی سلسلے میں ہمارا مائنورٹی کمیونٹی کو دو سو پچاس پلٹس دو سو پچاس پلٹس اپنا مائنورٹی کی کمیونٹی میں بانٹا جا رہا ہے تاکہ ان کو بالکانہ حقوق دیا جائیں اور ساتھ ساتھ بشیر آباد میں ایک ہزار یونٹس کمالکانہ حقوق یا نائنٹی نائن یہ لیس جو ہے وہ بانٹا جائے گا اور یہی طریقے ہیں یہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو مشکل سے نکال سکتے ہیں کہ ہم نے عوام کو وہ سکون دلوانا ہے وہ سیکیورٹی دلوانا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ کیا ایسے نہیں ہوگا کہ کل کل نیا جج آئے گا اور وہ بھی ہمارا گھر گرانا شروع کر دے گا تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کا ریگولرائز کرے آپ کو اپنا مالکانہ حقوق دلوائیں اور یہ کام یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی غریبوں کا خدمت عوام کا خدمت کرنا تو پیپلز پارٹی کی کام دوسرے جماعتیں کرنے بھی چاہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کام کیسے کیا جاتا ہے یہ تو بھٹو کی پارٹی ہے جو عوام دوست بھی ہے جو غریب دوست بھی ہے جس اس نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں ہاں کچھ نہیں کرتے ہیں اشرافیہ کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں امیروں کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے مگر پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے غریبوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی دن رات میند کرتے ہیں پوچھنا چاہتے ہو تو اس ملک کے سب سے غریب ترین عورتوں سے پوچھے کہ اگر ان کو ہر مہینہ بی بی کارڈ سے کچھ مالی مدد ملتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے پوچھو 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 میرے سکھر کے بزرگوں سے جو اگر اپنا دل دل کا مفت علاج کروانا چاہیں تو یہ پیپلز پارٹی کا بنا ہوا سکھر میں جو نائی سی وی ڈی ہسپٹل ہے وہاں مفت علاج ہوتا ہے اور نہ لاہور میں کوئی ایسا ہسپٹل ہے نہ اسلام بار میں سے کوئی ہسپٹل ہے جو میرا سکھر کا نائی سی وی ڈی کا مقابلہ کر سکے اور یہ بنا تو امیروں کے لیے نہیں یہ بنا تو پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے غریبوں کو مفت علاج دلوانے کی لیے تاکہ آپ کے پاس اگر وہ وسائل نہ ہو وہ پیسہ نہ ہو تو علاج کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بن ہم نے نہ صرف نائی سی وی دی کھڑا کر دیا مگر پچھلی بار جمیں یہاں آیا تھا تو ڈاکٹر عدیب ریزوی کے ساتھ ہم نے جو س آئی یو ٹی کا میڈی کمپلیکس کھولا وہ بھی اس لیے تاکہ عام آدمی کو جو کبنی کا علاج ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور اس علاج کو ہم نے سکھر کے عوام کے لیے مفت کروا کے ایس آئی یو ٹی کا میڈی کمپلیکس کھلوا دیا ہاں کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے ان کے لیے جو آگا خان جا سکتے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہیں سکتے مگر اگر آپ پرائیویٹ ہسپیٹل کو فورڈ نہیں کر سکتے ہو تو حکومت پورا پنجاب میں ایک ہی کیا کہتے اس کو پنجاب کڈنی اور لیور انسٹوڈیوٹ ایک ہے ان کا لہول میں اور پنجاب کا جو لہول میں کڈنی اور لیور انسٹوڈیوٹ ہے آپ کا جو گمبت خیر پور میں گمبت ہسپیٹل ہے اس کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہمارا کام تو بہا رکھتا ہی نہیں ہے میں ابھی راستے میں اسی ایسا ایو ٹی تو کراس کر رہا تھا اور ایک طرف ایسا ایو ٹی ہے پھر سرک ہے اور اس طرف ایک اور بلڈنگ بن رہا تھا تو میں نے سی ایم صاحب سے پوچھا کہ سی ایم صاحب یہاں کیا بن رہا ہے تو شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ صرف وہاں آپ نے ایسا ایو ٹی کھولا تھا تو یہاں ہم کینسر کا مفت علاج کا ہسپٹل بنا رہے ہیں انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی عدل حکومت میں اس کا افتتاع ہوگا ساتھیوں یہ غریبوں کا جماعت ہے یہ مزدوروں محنت کشوں سفید پوش طبقہ کا جماعت ہے یہ طلبہ کا جماعت ہے یہ نوجوانوں کا جماعت ہے اور یہ یہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کو آپ کے مسائل سے نکال سکتے ہیں اس وقت پاکستان پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں تکلیف میں ہیں تاریخی مہنگائی تاریخی بے رزگاری اور تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو بچانا ہے اگر ہم نے مل کے اس گھائی کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے مل کے اس غربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی جماعت ہے اور ہم نے اس جماعت کو نہ صرف سندھ میں چتوانا ہے نہ صرف بلوچستان میں چتوانا ہے نہ صرف پختون خواہ میں چتوانا ہے مگر پجاب میں چتوانا کے وفاق میں بتھا کے پورے پاکستان کے غریب عوام کے مسائل حل کرنا ساتھی ہو آپ نے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا اور آپ نے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کر دی آپ نے اس ملک کے غریبوں کی قسمت تبدیل کر دی آپ نے جب شہید محترمہ بین عزید بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں ہم نے ایک بار پھر ایک بار پھر ہم آپ کا ساتھ مانگتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو دن رات محنت کرتے ہو گھر گھر پہنچ کے گھر گھر پہنچ کے سمجھاتے ہو پاکستان کے عوام کو سمجھائے کہ یہ بھٹو شہید کا جماعت ہے یہ بیوی شہید کا جماعت ہے یہی وہ جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے جو غریب دوست بھی ہے جو آپ کو گھر کا مالک بھی بناتے ہیں جو آپ کو زمین کا مالک بھی بناتے ہیں جو آپ کو روزگار دلواتے ہیں تو کیوں نہیں کیوں نہیں ایک بار پھر اس جماعت کے ساتھ دے مل کے جدو جہد کریں تاکہ ہم عوام دوست حکومت بنا سکیں تاکہ ہم غریب دوست حکومت بنا سکیں تاکہ ہم کسان دوست حکومت بنا سکیں اور یہ ممکن ہے یہ بلکل ممکن ہے یہ بلکل ممکن ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب سب نے سب نے اس کرکٹر کو تو بھکتا ہے سب نے توبہ کر لیا ہے کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے اب میرا خیال میں اگر آپ کوشش کرتے ہو اگر ہم ملک کے چاروں کونے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان کی عادت نہیں ضرورت ہے اگر آپ جدو جہد کرتے ہو تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب ستر سال ستر سال سے وہ ہی شکلیں دیکھے ہیں اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے اگر ہم کوشش کرے اگر ہم محنت کرے اگر ہم جدو جہد کرے تو ہم پاکستان کے عوام اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ ستر فیصد اس ملک کی اباجی نوجوان ہے تیس سال سے کم عمر ہے اور جب ہمارا نوجوان وزیر خارجہ تھا اور وہ بھی اٹھارہ مہینہ کے لیے وزیر خارجہ تھا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ نوجوان کو جب آپ موقع دیتے ہو تم وہ نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں ہم نے دکھایا ہے ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ چاہ وہ خارجہ سطح پہ ہو چاہ وہ سلام متاثرین کی مدد کی بات ہو چاہ وہ مف اور میاری علاج کی بات ہو تو ایسا جو کام ہے وہ صرف پی پی نے کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہم یہ کام چار اس صوبے میں کریں گے اور وفاق سے بھی کریں ساتھیوں 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 جبی 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 میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا آگے آگے الیکشنز آ رہی ہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے نفو دن میں نہیں تو سو دن میں ہوں گے سو دن میں نہیں تو ایک سے بیس دن میں ہوں گے ہم تو تیار ہے جی علی تیار ہے ہم ہم اپنے محنت اپنا جدو جہد شروع کر رہی ہے ہم پاکستان کے ہر صوبے میں جائیں گے ہر علاقہ میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے پاکستان کے عوام کے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور ایک آخری بات جیسے نسار صاحب کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اگر ہم NICVT کا ہسپل بنائیں یا گمبر یا جو بھی صحت میں کام ہوئے ہیں یا جو بھی کام ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے ہو سکے کہ صدر زرداری نے جو ٹھاروی ترمیم جو NFC ایوورڈ کا توفہ ہمیں دیا جو صبائی خود مختاری دی اپنا وسائل کا مالک بنائیں تو اس کی وجہ سے اس کی تاریخی کامیابی سے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف اٹھاروی ترمیم دی ڈیولوشن کروایا مگر اس ڈیولوشن کی وجہ سے آج سندھ میں جو سہت سندھ ہم باقی سب بہتر ہے بہتر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جو نہیں ہونا چاہیے اور وہ آپ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ کا وسائل ضائع کر رہے ہیں خود کچھ نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کچھ کرنے دیتے ہیں تو میرا آپ سے یہ فادہ ہے کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا دیتے ہیں وفاق میں تو جو صبح خود مختاری کا کام رہ چکا ہے وہ ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں گے اور اگر وہ تمام بزارتیں جو آج وفاق میں ہیں جو ڈیوولف نہیں ہوئے ہیں مگر قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے اگر وہ ڈیوولف ڈیوولف ہو جاتے ہیں تو ہم وفاق کا بجیب وفاق والے کہہ رہے تھے نا کہ ہم کنگلا ہو چکے ہیں ہم ان کا ہر سال سو عرب سالانہ سو عرب روپیہ وفاق وفاق کا یہ وزارتیں ڈیوولف ہو جائیں آپ کے سندھ حکومت کے پاس آئے پنجام حکومت کے پاس آئے پختون خواہ بلوک جستان کے پاس آئے وہ جیسے ہم نے سہت کے کام کیے ہیں جب ہم باقی وزارتیں ان سے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وہ ایک سو عرب روپیہ سالانہ آپ پہ خرچ ہوگا جیسے ہم آپ کو مفتلاج دوائیں ہے ویسے آپ کو مفتالی دوائیں گے جیسے ہم نے بین عزیر انکم سپورٹ دیا تھا ویسے ہم نوجوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے مزدوروں کے لیے اسی قسم کے منصوبے لے کر آئیں گے سالانہ ایک سو روپیہ جو ہے وہ آپ کا پیسہ ہے وفاق نے اس کو قبضہ کیا ہے جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ وفاق میں جو بیوراکریسی بیٹا ہے وہ تو اپنا کچھ نہیں کہتے وہ سارا پوش آپ پہ دالتے سارا پوش آپ پہ دالتے قربانی یہ وقت ہے تو عوام کو آتی لے کے آتے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل دور سے گزر رہی ہیں ہم نازک مور پہ ہیں آپ کو قربانی دینا کرے ہے انشاءاللہ تعالی آپ جب ہمیں موقع دیں گے جب آپ ہمیں موقع دیں گے ہم ان بابوں سے قربانی لیں گے آپ سے نہیں لیں جب آپ جب آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم بوج عوام کے بچائے اشرافیہ پہ ڈالیں گے جب آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم سبسیدیز ریلیف ٹیکس ایمنسٹی سرمایت داروں اور باقی جو یہ مافیاس ہے ان کو دینے کے بچائے ہم سیدھر عوام کو دیں یہ کوئی اور بات کرتا تو آپ کہہ سکتے کہ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ جو باتیں ہم نے آج کی ہیں یہ خان صاحب کی طرح چھوٹے دعوے نہیں ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں یہ بھٹو شہید اور شہید موفر مہین عزیر بھٹو کے جماعت نزلیہ اور منشور کا حصہ ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان دعوے کو ان وعدے کو پورا کروں گا آپ آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور میں ارسلان شیخ صاحب اور تمام جو اس میں ہمارا مالکانہ حقوق کا سلسلہ میں جو کام ہو چکا ہے اس پہ بھی ہم خوش ہے مگر ہم چاہیں گے کہ جلد جلد جو کام رہتے ہیں کچھی عبادیوں کے مطابق وہ بھی مکمل کیا جائے اور آپ کو اپنا زمین اور آپ کا گھر کا مالک ہم نے بنانا یہاں میڈیا کے ایک پوڈیم ہے ہمارا میڈیا کے جو صاحبی ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں کہ سینئر صحافی جان محمد مار صاحب کو جو قتل کیا گیا ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی صحافی بہادری کے ساتھ ہم کھرے ہیں شانہ بشانہ کھرے ہیں اور انشاء اللہ ہم انتظامیہ کو اور کیٹ ایکر حکومت سے پیچھا کریں گے کہ جب تک جان محمد مہر کو انصاف نہیں ملتا پاکستان پیپلز پارٹی چین سے نہیں بیٹھے گا ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ آپ جو کیر ٹیکرز ہیں ذرا کیر ٹیکنگ کریں اور جو کام آپ نے سوال نہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ان پہ زور دیں کہ نہ صرف یہ ایشو کو کافی ایسے ایشو ہے جو لیٹلی میرے نوٹس میں آئی ہے جو خاص طور پر لو ان آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا امید ہے کہ ہمارا کیر ٹیکرز اس ایشو کو سنبھالیں گے سی الیکشنز سامنے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہے کہ سبھائی اور وفاقی حکومت مل کے ہمارا ان ایشو کو سی ریس لی لے آپ سب کا بہت شکریہ جی اے بھٹو جی اے اوان